بارمہ باپ مقصد حیات سوانہ میں جن بکشوں کے ساتھ میں رہا ان سے زیادہ رحم دل لوگ میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے بکشو رمن نے بتایا جب میں بچہ تھا اور سونے کے لئے بستر پر لیٹتا تھا تو میرا باپ ہر رات مجھ سے آ کر ایک سوال کرتا تھا آج کے دن میں کتنے لوگوں سے تم رحم دلی سے پیش آئے اگر کسی دن میرا جواب ہوتا کہ ایک بھی انسان سے رحم دلی نہیں کی تو مجھے سونے کی اجازت اس رات نہیں ملتی تھی میرا باپ کہتا تھا پہلے جاؤ کوئی رحم دلی کا فیل کوئی بے لوز خدمت کرو پھر تمہیں سونے کی اجازت دے جولیان نے کہا کہ اگر تم انلائٹنڈ زندگی جینا چاہتے ہو تو بے لوز نیکی پہلی شرط ہے زندگی میں چاہے کچھ بھی کر لو کتنے بھی گھر بنا لو گاڑیاں ہیلیکاپٹر خرید لو کتنی بھی فیکٹرییں تم کھڑی کر لو زندگی کا میار تیہ کرتی ہے ایک چیز اس دنیا میں تمہارا کنٹریبیوشن کیا ہے یوگی رمن کی اس تمثیلی کہانی میں زرد پھول اسی اصول کا استعارہ ہے مشہور چینی کہاوت ہے گول فروش کے ہاتھ میں پھول دینے کی وجہ سے ہمیشہ کچھ خوشبو رہ جاتی ہے جب دوسروں کی زندگی میں کوئی خوشی تم لاتے ہو اس کا ایک حصہ تمہاری زندگی میں بھی ضرور آتا ہے زندگی میں جب رحم دلی مہربانی آتی ہے تو زندگی کا مطلب بھی بدل جاتا ہے زندگی کچھ اور بہتر ہو جاتی ہے اگر ہر دن بھر پور جینا ہے تو ہر دن دوسروں کی خدمت کرو مطلب یہ ہے دن بھر میں کسی بھی قسم کی ایسی سرگرمی ضرور ہو جس کا مقصد دوسروں کی خدمت کرنا ہو یہ بات سادہ نہیں تھوڑی سی گہری ہے صرف لوگوں کے ساتھ ہم دردی نہیں زمین اور کائنات کے ساتھ بھی تمہارے رشتے کی بنیاد میں رحم دلی ہو میں نے پوچھا اس کی ذرا کچھ وضاحت کرو جولیان بولا دیکھو ہر انسان کا زندگی کے حوالے سے ایک رویہ ہوتا ہے جیسے مایوس آدھا گلاس خالی دیکھتا ہے اور برامید اسی گلاس کو آدھا بھرا دیکھتا ہے یہ رویہ ہے ایک ہی واقعہ مگر نتیجہ سوچ اور اپروچ مختلف رویوں سے میری مراد ہے وہ اینک جس سے تم زندگی کو حالات و واقعات کو دیکھتے ہو چاہے یہ واقعات داخلی ہوں یا خارجی زندگی کی حوالے سے اینک بدلتے ہی زندگی بدل جاتی ہے تم اس دنیا میں تنے تنہا اور خالی ہاتھ آئے تھے اور جاؤ گے بھی اسی طرح کیا مقصد ہے پھر زندگی کا کیا وجہ ہے دنیا میں تمہارے ہونے کی ایسی بامانی زندگی جینا جو دوسروں پر کوئی مصبت اثر چھوڑ جائے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب لٹا دو گھر گاڑی نوکری چھوڑ کر غریب ہوں کہ یہ زندگی وقف کر دو اگرچہ میں ایسے بھی لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے یہ سب بھی کیا ہے اور اب بھی وہ بہت بھرپور اور مطمئن زندگی جی رہے ہیں دیکھو دنیا اس وقت ایک بڑی تبدیلی سے گزر رہی ہے لوگ زندگی کا مانی ڈھونڈنے کے لیے سوشل ویلفیر کر رہے ہیں وہ وکیل جو جیبیں دیکھ کر کبھی کیس لیتے تھے اب ایسے کیسوں کے پیچھے ہیں جن سے کوئی بڑا مقصد کوئی سماجی فلاہ جڑی ہو ٹیچر کبھی محفوظ ملازمتوں کی جستجو میں پھیرا کرتے تھے اب محروم اور پسماندہ علاقے کے بچوں کو پڑھانے اور ان کی زندگی میں میاری تبدیلیاں لانے کی کوشش کر رہے ہیں یقین مانو تبدیلی کی صدا گونج رہی ہے اور کچھ لوگوں کے کان اس آواز کو سن بھی پا رہے ہیں لوگ اب سوچ رہے ہیں کہ ان کا کوئی مقصد ہے وہ جان رہے ہیں کہ ان کی ذہنی صلاحیتیں اس سے کہیں زیادہ ہیں جتنے وہ استعمال کر رہے ہیں ان کو احساس ہو رہا ہے کہ ان میں نامختتم تخلیقی صلاحیتیں ہیں انہیں احساس ہو رہا ہے کہ بھرپور اور مطمئن زندگی جی جا سکتی ہے سوال صرف یہ ہے کہ اس بے تہاشا ذہنی توانائی تخلیقی صلاحیت کو انلاک کیسے کیا جائے تم خود کو صرف ایک فرد ایک الہدہ جزو سمجھ رہے ہو میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ تم جزو نہیں اس پورے کل کا ایک حصہ ہو انسانیت کے جسم کا تم ایک خلیا ہو جب تم اردگرد پر مصبت اثر ڈالو گے تو حتمی بھلائی تمہاری ہی ہے ایک خلیا درستو اردگرد کے خلیوں پر اچھا اثر ڈالے تو اس سے جسمی صحت مند ہوگا مشرق کے صوفی ہمیشہ کہتے آئے ہیں انا کا بوجھ اتار پھینکو ایگو میں کے غلامی سے باہر نکل آؤں صرف خود کو دنیا کا مرکز مان کر جینا جہالت ہے لا شعوریت ہے پردہ ہے جو حقیقت پر پڑا ہے دوسروں کے لئے تم کیا کر سکتے ہو یہ وہ سوال ہے جو ہمیشہ خود سے پوچھو اپنی دولت اپنی انرجی اپنے وقت سے اردگرد کو حصہ دو اردگرد کئی گناہ کر کے تمہیں واپس لوٹائے گا میں اپنی زندگی سے بس ایک بات جان پایا کہ جب شعور پھیلتا ہے تم خود سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچنے لگتے ہو یہ ہے انقلاب کا نکتہ آغاز جس سے دنیا رہنے کے لئے بہتر چکا بن جاتی ہے اور یوں جینے کا لطف بڑھ جاتا ہے جب تم پیدا ہوتے ہو تو رو رہے ہوتے ہو مگر باہر دنیا ہنس رہی ہوتی ہے خوشی بنا رہی ہوتی ہے وہ زندگی جیو جب تم مر رہے ہو تو تم ہنس رہے ہو مگر دنیا تم پر رو رہی ہو جولیان کی اس بات نے مجھے ایک پل کے لئے تو جھوڑ دیا میں کبھی یہ سوچ کر کوئی کیس نہیں لڑا کہ اس سے ارد گرد پر کیا اثر پڑے گا حالانکہ چاہتا تو ایک بڑا اثر ڈال سکتا تھا وقالت کی تاریخ ایسے بقدمات سے بھری ہے جب وکیل انہیں معاشروں پر بڑا مصبت اثر ڈالا اور وہ خود بھی لوگوں کے لئے مثالیں بن گئے میرے لئے وقالت بس ایک بزنس رہا میں بھی سٹوڈنٹ لائف میں دوسرے پہت سے لڑکوں کی طرح ایک آدھر شوادی طالب علم تھا ہم کینٹین میں بیٹھ کر دنیا کو بدلنے کے خواب دیکھتے تھے منصوبے بناتے تھے مگر ان بیس سالوں میں دنیا تو نہ بدلی میں بدل گیا آج بڑی مدت بعد یہ خیال پھیر آیا میں جو تبدیلی کا خواب دیکھنے والا تھا کیسے ایک عام سی ذہنیت کا انسان بن گیا صرف سروائیول کے چکر میں علج کر رہ گیا انہی سوچوں میں گم بیٹھا تھا کہ جولیان کی آواز گونجی میں تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں بڑی پرانی بات ہے ایک بڑی عورت کا پیار کرنے والا شہر مر گیا اب وہ اپنے بیٹے اور پیٹی کے ساتھ تھی ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی دیکھنے اور سننے کی صلاحیت کم ہوتی جا رہی تھی ہاتھ کپ کپانے لگے تھے زوف کا اب یہ علم ہو گیا تھا کہ وہ کھانا کھاتی سوپ پیتی تو وہ بھی فرش پر گر جاتا بڑیہ کا بیٹا اور بہو بڑی عورت پر ترس کھانے کی بجائے اس پر غصہ ہوتے کہ ہر وقت گند پھیلاتی رہتی ہو ایک دن بیٹے اور بہو نے تنگ آ کر اس کے لیے چھوٹی سی میز اور کرسی گودام میں لگا دی بڑی عورت کو کہا اب یہاں اکیلی بیٹھ کے کھانا کھایا کرو بڑیہ گودام کے کونے سے بیٹھی اپنے ہی بچوں کو کھانا کھاتے دیکھتی اور روتی رہتی اس کے بچے اس کے ساتھ بات بھی نہیں کرتے تھے ایک شام بڑیہ کی پھوتی فرش پر بیٹھی بیلڈنگ بلاکس کے ساتھ کھیل رہی تھی باپ نے بڑے لات سے پوچھا میری بیٹی کیا بنا رہی ہے لڑکی نے جواب دیا آپ کے لیے اور ممہ کے لیے ایک چھوٹا سا ٹیبل اور کرسیاں بنا رہی ہوں تاکہ کل جب میں بڑی ہو جاؤں تو تم لوگ کسی کونے میں اس پر بیٹھ کر کھانا کھا سکو ماں باپ دنگ تھے ان کے چہرے پر لکھا تھا کہ ان کے پاس کہنے کو شاید کچھ بھی نہیں تھوڑی دیر تک تو وہ اسی طرح بت بنے رہے اور پھر دونوں چیخ کر روپ رہے دونوں کو حساس ہو گیا کہ ان کا جرم کتنا بڑا ہے اس رات دونوں نے بڑھی ماں کو عزت سے پھر ڈائننگ ٹیبل پہ بٹھایا اور سب نے خوشی سے کھانا کھایا اس دن بھی چمچ اور کھانا نیچے گرا مگر کسی نے اس بار برا نہ منایا اس کہانی میں بچی کے ماں باپ کوئی پورے لوگ نہیں ہیں ان کی آگہی کا وہ شولہ بجھ گیا تھا جس سے رحم دلی کی لاؤں چلتی ہے یاد رکھو رحم دلی اور مہربانی کے چھوٹے چھوٹے روزانہ کے ایکٹ زندگی کو بھرپور مطمئن اور بامانی بنا دیتے ہیں صبح کی میڈیٹیشن کے وقت روز سوچو آج اردگرد موجود لوگوں کے ساتھ تم کیا اچھا کر سکتے ہو ان کے لیے ایک اچھا لفظ بول دو جو تم سے اس کی توقع نہ کر رہے ہوں پریشان دوستوں کو فون کرو ان کی مدد کرو گھر والوں کے چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں مگر زندگی کی بڑی خوشیاں ان سے جڑی ہیں اور ہاں اپنے دوستوں کا ہمیشہ خیال رکھنا جب میں کامیاب وکیل تھا دوستوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا آج میں تنہا ہوں میرے بس ایک تم دوست ہو اب کوئی ایسا نہیں جس کے ساتھ میں لمبی واکس پر جا سکوں مجھے اس کا دکھ ہے لیکن پشتاوا نہیں ہے کیونکہ اس منفی جذبے کے لیے میرے پاس وقت ہی نہیں ہے سوانہ کے یوگیوں سے یہی میں نے سیکھا ہے کہ ہر صبح نہیں صبح ہے ہر دن نیا دن ہے پشتاوے میں اس کو نہیں گوایا جا سکتا میں جولیان کو حیرت سے دیکھ رہا تھا یہ وہ جولیان نہیں تھا جسے میں کبھی جانتا تھا یہ اور ہی کچھ تھا ایک مکمل مطمئن انسان جنٹل اور پیسفل وہ اپنے ہونے میں مگر تھا اپنے کردار پر خوش زندگی اسے جو کردار دے رہی تھی وہ اسے بہو بھی نبھا رہا تھا ایسے انسان سے میں اس سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا وہ دکھ کو بھی حکمت میں ڈھالنے کا فن جان گیا تھا اس کی آنکھیں اب بھی ان چیزوں کو سوچ کر چمک رہی تھی جو زندگی میں آنے والی ہیں مجھے تب وہ ایسا شخص لگا کہ جس کا صرف روحانی وجود باقی رہ گیا تھا اور جو بس دوسروں کے لیے زندہ تھا تیروں اور آخری باپ خوشی کا راز جولیان کو میرے ساتھ بارہ گھنٹے ہو چکے تھے یہ میری زندگی کے قیمتی ترین بارہ گھنٹے تھے میں خود آزاد محسوس کر رہا تھا یوگی رمن کی کہانی ارز کے ساتھ اصولوں نے میرا زندگی کو دیکھنے کا نظریہ بدل دیا تھا اس ملاقات کے بعد میں نے ان زخموں کو بھرنے کا تہیہ کر لیا جنہوں نے مجھے کھل کر ہسنے نہیں دیا کھل کر بھرپور جینے نہیں دیا جنہوں نے مجھے اس طوانائی سے محروم رکھا جو بطور انسان میرا بنیادی حق تھا جولیان نے کہا جانے سے پہلے اس کہانی کا آخر استعارہ میں تمہیں سمجھا دوں سومو پہلوان جاد ہے نا جو لائٹ ہاؤس سے نکل کر گھڑی اٹھاتے وقت بے ہوش ہوا تھا زرد پھولوں کے خوشبو سے وہ ہوش میں آیا سامنے ہیروں سے جگ مگاتا راستہ دیکھا اور اس پر چل پڑا ہیروں سے جگ مگاتا وہ راستہ بیدار زندگی کا استعارہ ہے جن اصولوں پر آج ہم نے بات کی ان اصولوں کا راستہ ہے اس پر چلو گے تو زندگی کی ہر خوشی تمہارے لیے ممکن ہوگی یہ زندگی کی راہ پھر وہی راستہ بن جائے گی جو کہانی میں دیکھا تھا ہیروں سے بھرا ہوا جولیان نے کہا یہ اصول بہت سادہ ہے مگر ان پر عمل کرنے کے لیے چند ہفتوں کی مستقل مزاجی درکار ہے ساتھوں اور آخری اصول جو یوگیوں نے سکھایا وہ ہے بھرپور جینا ساتھوں اور آخری اصول جو یوگیوں نے سکھایا وہ تھا بھرپور جینا چاہتے ہو خوش اور پیس فل رہنا چاہتے ہو تو لمحے موجود میں جینا سیکھ لو ماضی پل کے نیچے بہ رہا پانی ہے اور مستقبل تخلیق کے افق پر موجود دور دراز کا سورج اہم ترین چیز ہے یہ پل یہ لمحہ جو تم اس وقت جی رہے ہو بس اسے جینا سیکھنا ہے کیونکہ اس میں زندگی ہے اس میں لطف ہے میں نے کہا ہاں میں اس بات کو مانتا ہوں کیونکہ میں بھی ایک سر ماضی کی غلطیوں پر پشتانے یا مستقبل کے واہموں میں اُلجھا رہتا ہوں ہر وقت کئی تھاٹس ذہن میں چلتے رہتے ہیں ہر تھاٹس ہی اپنی طرف میری توجہ کھیجتا ہے شاید یہی میری بے سکونی کی وجہ ہے مگر کبھی کبھی ہوتا ہے جیسے کوئی بڑا مقدمہ سامنے ہو یا جب فٹبال کھیلتا ہوں تو میرا فوکس اور پوری توجہ صرف وہی ہوتی ہے یہ حالت جب آتی ہے تو گھنٹے بھی گزر جائیں تو ان کا پتا نہیں لگتا اور یہ بہت بہت سکون لمحات ہوتے ہیں جولیان نے کہا دیکھو خوشی سفر کا نام ہے منزل کا نہیں آج کے لیے جیو اس دن جیسا کوئی بھی دن تمہاری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا یہی یوگی رمن اس ہیروں پھرے رستے کے ذریعے بتانا چاہ رہا تھا سومو پہروان کی طرح تمہیں بھی وہ راستہ مل سکتا ہے جس پر ہیرے ہیرے ہیں بڑی منزلوں اور خوابوں کے پیچھے بھاگتی زندگی کو سلو کرنا سیکھو اکثر مقاسد کے تاقب میں چھوٹی چھوٹی روز کی خوشیاں مر جاتی ہیں سلو چلو ارد گرد موجود زندگی کے بخیر حسن اور تقدس کو انجائے کرتے چلو یہ سب حسن یہ جمال تمہارا ہے میں نے کہا تو کیا بڑے خواب نہ دیکھو نہیں میں تو خود کہہ رہا ہوں گول تیہ کرنا کامیابی اور بھرپور زندگی کا بنیادی جذب ہے گول زندگی میں ایک قسم کی انرجی بھرتے ہیں میں بس یہ کہہ رہا ہوں مقصد کے لیے خوشی قربان نہ کرو منزلوں کے لیے رستے کا خسن مت کھو دو یہ جو آج کا دن ہے اس کو بھی جینا سیکھو اس کو جینا اس دن کے لیے موتل مت کرو جب تمہاری لوٹری نکلے گی یا جب تمہاری فیکٹری کھڑی ہوگی یا جب تمہارے بینک میں کوئی خاص رقم ہوگی یا کہہ کر جولیان تہلنے لگا مگر بولنا بھی جاری رکھا اس ٹریپ میں مت پھنسنا کہ تب اچھے شوہر یا باپ بنو گے جب تمہاری لا فرم کو جونئر وکیل تمہیں دے کر تمہارا بوجھ کم کر دے گی تب ذہن جسم اور روح کا سوچو گے جب اتنے پیسے کما لوگے کہ مزید کام کرنے کی ضرورت نہ رہے گی آج ہی وہ دن ہے جب کوششوں کا پھل مل سکتا ہے آج ہی وہ دن ہے جو تمہیں بلندیوں پر لے جا سکتا ہے آج ہی وہ دن ہے کہ جس میں بویا گیا خواب کل تمہاری منزل ہوگا کل کے خواب کے پیچھے اپنا آج مت گوانا کیونکہ یہ عادت بن گئی تو کل جب آج بن کر آئے گا اسے بھی تم گوا دوگے ایک اور بات یاد رکھو اپنی فیملی کو کبھی مت بھولو اپنے بچوں کا بچپن ان کے ساتھ جیو سوچو تم کامیاب بھی ہو گئے اپنی منزل بھی پالی مگر تم نے یہ نہ دیکھا کہ تمہارے بچے نے پہلا قدم کب اٹھایا تھا تو پھر کیا پایا تم محل بھی بنا لو لیکن اگر وہ گھر نہ بن پایا تو پھر کیا پایا کیا فرق پڑے گا اس بات سے کہ تم بڑے وکیل کے طور پہ تو پوری دنیا میں جانے جاؤ مگر تمہارے بچے ہی نہ جانتے ہوں کہ ان کا باپ ان اٹسلف کیا ہے میں نے نوٹس کیا کہ جب اس نے یہ فکرہ کہا تو اس کی آواز کانپ گئی میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر جولیان کی حالت دیکھ کر چپ رہا ایک بات مگر سوچتا رہا کہ جولیان جیسا شخص آخر باپ ہونے کے بارے میں اس آثارٹی اور گہرائی سے کیسے بات کر سکتا ہے مگر جولیان کی چھٹی حص نے شاید میرے شک دیکھ لیے اس نے کہا میں بچوں کے بارے میں باپ ہونے کے بارے میں سب جانتا ہوں میں نے کہا مگر تم تو حضلی کمارے ہو جولیان نے کہا تم سے ملنے سے عرصہ پہلے میری شادی ہوئی تھی میری ایک بچی بھی تھی اس جیسی میٹھی خوبصورت نازک مخلوق میری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئی مگر تب تک میں وہ ہو چکا تھا جس سے تم ملے تھے امبیشس چالاک اور عظمت کا لالچی میرے پاس سب تھا شاندار کام حسین بیوی ایک خوبصورت بیٹی مگر زندگی بڑی عجیب چیز ہے جب لگ رہا ہوتا ہے کہ سب ٹھیک ہے کامل ہے تو یہ سب لے لیتی ہے اس دوبارہ ملاقات میں یہ پہلا موقع تھا جب میں نے جولیان کے چہرے پر اداسی دیکھی شدید دکھ دیکھا آنسو اس کی آنکھوں سے اُبر رہے تھے میں ایک دم گنگ ہو گیا یہ کیا ہو گیا تھا میں نے کہا تم چاہو تو اپنی باتیں ہم آج یہیں روک دیتے ہیں لیکن میں بتانا چاہتا ہوں مجھ سے جڑے لوگوں میں سے تم سب سے اہم ہو تم کو دیکھ کر مجھے اپنی جوانی یاد آتی ہے شاید اسی لیے میں تمہیں یہ سب بتا رہا ہوں کہ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے اسی طرح چلتے رہے تو مستقبل تباہی کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا وہ اپنی زندگی کے گہرے ترین راز سے پڑھتا اٹھانے لگا تھا آنسوں سے بھیگے لہجے میں وہ بولا نشے میں دھت اس ڈرائیور نے جس دن میری بیٹی کو اپنی گاڑی تلے کچھلا تھا وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس دن دو لوگ مرے تھے اکتوبر کی اس دوپہر میں میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہی مر گیا تھا میری زندگی بنجر ہو گئی اپنی زندگی کا ہر جاگتا لمحہ اس کے بعد میں دفتر گزارنے لگا کام میں خود کو غرب کر دیا کہ دل کا درد دھیان میں نہ رہے ہفتے میں کتنے دن ہوتے جب میں آفس میں ہی سو جاتا کہ کہیں گھر گیا تو بیٹی کی یادیں جاگ گائیں گی اور میں سو نہ سکوں گا تب جب باہر ہر کامیابی میرا استقبال کرنے کو تیار کھڑی تھی میرا اندر مر رہا تھا بیوی جس سے میں نے لیو میریج کی تھی وہ مصروفیت کے میرے اس خبت سے ہار کر مجھے چھوڑ گئی یہ گویا اونٹ کی کمر پر آخری دن کا تھا اس کے بعد میں وہ زندگی جینے لگا جس کے لیے میں بدنام یا مشہور تھا وہی دور جب تو مجھے پہلی بار ملے تھے بجا کے تب بھی میرے پاس وہ سب تھا جو دولت سے خریدا جا سکتا تھا مگر میں نے اس کے لیے اپنی روح کا سودا کر لیا تھا میری بچی کو مجھ سے جدا ہوئے ستائیس سال گزر چکے ہیں اس دن ہم اسے اس کی بیسٹ فرنڈ کی سالگیرہ پارٹی میں لے کر جا رہے تھے میں اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہوں اگر کوئی مجھے میری بیٹی کا ایک کہکہ سلا دے وہ ہمارا آنکھ مچولی کھیلنے کا ایک لمحہ لوٹا دے جو ہم اپنے باغ میں کھیلتے تھے میں اپنا سب کچھ لٹا سکتا ہوں اسے ایک پل کے لیے کہ میری بیٹی آ کر میرے گلے میں اپنی باہیں ڈال دے وہ ایک پل کہ جب میں اس کے سنہرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا ہوں وہ اپنے ساتھ میرے دل کا ایک ٹکڑا لے گئی ہے بچا سوانہ کی وادی نے مجھے عذیتوں سے نجات دے دی مجھے انلائٹنمنٹ اور سلف ماسٹری عطا کر دی مگر اب بھی کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب ذہن کے پردے پر اس کا گلاب چہرہ نہ جھل ملاتا ہو جان تمہارا بہت پیارا بچہ ہے خدا را درختوں کے لیے جنگل کو داؤ پہ مت لگاؤ اپنے بچوں کو بہترین تحفہ جو تم دے سکتے ہو وہ ہے تمہاری محبت تمہاری توجہ انہیں جانو انہیں یہ حساس دو کہ وہ تمہاری دنیاوی کامیابیوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں کیونکہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں وہ اپنی زندگیات جییں گے اپنے گھر بسائیں گے یہ پل تم نے کھو دیئے تو لیٹ ہو جاؤ گے جولیان کی باتیں میرے دل پر چوٹ کر رہی تھی کیونکہ مجھے بھی حساس تھا کہ میری مصروفیت بچوں اور بیوی سے میرے رشتے کو کمزور کر رہی ہے اگرچہ اس کی رفتار سست تھی لیکن یہ حقیقت تھی کہ میں ان سے دور چھا رہا تھا میں جانتا تھا کہ اس وقت بچوں اور بیوی کو میری سب سے زیادہ ضرورت ہے اگرچہ یہ بات وہ اپنے موں سے کبھی نہیں کہتے تھے جولیان نے جو مجھے ابھی بتایا میرے لیے یہ ویک اپ کال جیسا تھا مجھے اپنے بیٹے انڈی کے ساتھ فیشنگ پر گئے ہوئے اتنا عرصہ ہو چکا ہے کہ مجھے یاد بھی نہیں کہ آخری بار کب کہتے حالانکہ ہم ہر ویکنڈ پر فیشنگ کے لیے جاتے تھے جتنا زیادہ میں اس بات پر سوچتا گیا مجھے جولیان کی بات سچی اور بامانی رکھتی جا رہی تھی بچوں کے ساتھ پیانوں بجانا کرسمس کے کھیل فوٹبال کے میل ساتھ دیکھنے جانا یہ ساری چھوٹی چھوٹی خوشیاں میری مصروف زندگی مجھ سے چھینٹی جا رہی تھی میں نے سوچا جس زیوال کی بات جولیان کر رہا ہے میں تو اس کا پہلے ہی مسافر بن چکا ہوں اسی پل میں نے خود کو بدلنے کا عظم کیا اور ٹھیک اسی وقت جولیان کی آواز بونجی خوشی سفر ہے خوشی چوائس ہے خوشی فیصلہ ہے زندگی کا سفر یوں بھی کار سکتے ہو کہ راہ میں پڑے ہیرے چنتے جاؤ ان سے لطف لیتے جاؤ یا پھر یوں بھی دورتے دورتے زندگی کے دن بتاتے جاؤ اور اس خیالی خزانے کے پیچھے دورتے رہو کہ جہاں پہنچ کر لگے کہ خزانہ خالی تھا تمہارے پاس واحد دولت واحد مطا بس آج کا دن ہے اس دن میں جتنے بھی لمحے تمہیں خوشی کے ہیرے دیں ان کو چنو تمہاری زندگی کے اس وقت حلال جو بھی ہوں تم خود کو ٹرین کر سکتے ہو کہ روز مرہ زندگی کے حسین لمحوں کو جینا ہے میں نے یہ پوچھا یہ رجائیت بجا لیکن اگر کسی کا بزنس ڈوب جائے بڑا حادثہ ہو جائے تو اس کے لئے تجویز کیسے مددگار ہو سکتی ہے ایک بات پلے سے باندھ لو زندگی میں موجود خوشی سے لطف لینے کے لئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارے بینک اکاؤن میں کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس رہنے کو کتنا بڑا گھر ہے یا تمہارے گھر میں کیا کیا سامان ہے تمہیں حساس ہے کہ اس وقت دنیا میں کتنے ایسے کروڑ پتی ہیں جو ناخوش ہیں بات کو سمجھو بہت زیادہ دولت کمانا اور بہت بھرپور جینا یہ دو مختلف چیزیں ہیں انہیں مکس مت کرو دن بھر میں حساس سے تشکر کے پانچ منٹ نکالنا کوئی بڑی قربانی ہے کیا حالانکہ یہ پانچ منٹ زندگی کو بھرپور کر سکتے ہیں انسان کتنی ہی مشکل میں ہو پانچ منٹ تو نکال ہی سکتا ہے اور ان چیزوں کو سوچ سکتا ہے جو اسے حاصل ہیں اگر آپ کے پاس صحت ہے پیار کرنے والی فیملی ہے اپنی برادری میں لوگ ہیں جو آپ کی قدر کرتے ہیں جو آپ پر اعتماد کرتے ہیں تو کیا یہ نعمت نہیں سر پر اپنی چھت ہے اگر شام کا کھانا گھر میں موجود ہے تو کیا یہ نعمت نہیں کہ جس پر شکر کرنا بنتا ہے چلو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تو بھی خواب دیکھنے کی صلاحیت تو ہے کیا اس پر احساس تشکر لازم نہیں آتا یاد رکھو اس دنیا میں ہر انسان کے پاس ایسی بہت سی صلاحیتیں ہیں ایسی بہت سی نعمتیں ہیں ایسے بہت سی اساسیں ہیں جن پر اس کا شکر کرنا بنتا ہے اگر انسان دانا ہے تو یہ سامنے موجود درخت پر پرندے کی چہ چہاہت بھی اسے خوش کر سکتی ہے زندگی کے خس نکوست پر کھول سکتی ہے زندگی ہمیشہ وہی کچھ تمہیں نہیں دیتی جو تم مانگتے ہو بلکہ یہ ہمیشہ وہی کچھ تمہیں دیتی ہے جس کی تمہیں ضرورت ہوتی ہے اپنی صلاحیتوں اپنے ان وسائل چاہے وہ مالی ہیں جسمانی یا روحانی ان پر شکر کرو گریٹفل روحو یہ تمہیں لمحے موجود میں چھپی زندگی کا رازدہ بنا دے گا لمحے موجود میں جینا کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ وہ مشال ہے جو منزل کی تاریخ راہوں میں راستہ دکھاتی ہے میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا ہے کہ ہر انسان کو فطرت نے مختلف ٹیلنٹ دیا مختلف صلاحیتوں سے نوازہ ہے اس سیارے پر موجود ہر انسان ایک جینئیس ہے یہ صلاحیت خود چمکے گی اگر زندگی کا کوئی بڑا مقصد بناو گے اس پر یکسو ہو گے پوری توجہ اور پوری توانائیاں اس پر لگا دو گے ایک بار زندگی کے اس مقصد کے ساتھ چھوڑ جاؤ چاہے اچھا استاد بننا ہو عظیم آرٹس بننا ہو یا کچھ بھی اسی وقت تمہاری زندگی کی ساری خواہشیں بینہ کسی مشکت کے پوری ہونا شروع ہو جائیں گی اس کے لئے تمہیں کوشش تک نہیں کرنا پڑے گی بلکہ حقیقت یہ ہے جس کو پانے کے لئے کوشش کرنا پڑے وہ چیز کم ہی ملتی ہے حقیقی راستہ بس ایک ہے اپنے خوابوں کے راستے پر چلتے رہو یقین کے ساتھ کہ جو چاہیے وہ تمہیں ملے گا ہی ملے گا یقین کرو بینہ کوشش وہ سب کچھ تمہاری جھولی میں گھرے گا جو تمہاری تمنا ہے یہ خدا کے کرم کی شکل میں تمہیں ملے گا اور یہ کرم اسی پر ہوتا ہے جو لمحے موجود میں جینا سیکھ لیتا ہے بچپن میں میرا باپ ایک فیری ٹیل سنایا کرتا تھا کہانی کا نام تھا پیٹر اور جادوی دھاگا وہ کہانی کچھ یوں تھی ایک لڑکا تھا پیٹر ہر کوئی اسے پیار کرتا تھا گھر والے استاد دوست پڑوزی سب مگر اس میں ایک خرابی تھی کہ وہ لمحے موجود میں نہیں رہتا تھا وہ سکول ہوتا تو اس کا دل کھیلنے کو کرتا کھیل رہا ہوتا تو گرمیوں کی چھٹیوں کے خواب دیکھتا تھا ایک دن واق کرنے قریبی جنگل میں گیا تھک کر وہ ایک درست کے نیچے صاف جگہ پر بیٹھا اور بیٹھتے ہی سو گیا اچانک اس نے آواز سنی پیٹر پیٹر اس کی آنکھ کھولی تو دیکھا ایک بڑھیہ اسے پکار رہی ہے بڑھیہ کے ہاتھ میں ایک بال تھی جس کے سینٹر میں ایک سراخ تھا جس سے ایک سنہری دھاگہ باہر نکلا ہوا تھا بڑھیہ بولی پیٹر یہ زندگی کا دھاگہ ہے اگر اس کو کھینچو گے تو ایک گھنٹہ ایک سیکنڈ میں گزر جائے گا تھوڑا زور لگا اگر اسے کھینچو گے تو پورا دن پل بھر میں گزر جائے گا اور پوری طاقت سے اس دھاگے کو کھینچو گے تو مہینے بلکہ سال تک لمحوں میں بیٹھ جائیں گے پیٹر کو یہ بہت دلچسپ لگا اس نے بڑھیہ کو کہا کہ کیا وہ یہ چیز دے سکتی ہے بڑھیہ نے کہا بلکل اور وہ بول پیٹر کو تھما دی اگلے دن پیٹر کلاس روم میں بیٹھا پور ہو رہا تھا اسے کلو نہ یاد آیا اس نے تھوڑا سا دھاگہ کھینچا یہ کیا وہ اپنے گھر میں کھیل رہا تھا وہ حیرت میں بھی تھا اور خوش بھی اسے بڑھیہ کی بات پر یقین ہو گیا اسے سکول کی زندگی سے نفرت تھی وہ جلد بڑا ہونا چاہتا تھا سو اس نے پورے زور سے دھاگہ کھیچا ایک لمحے میں وہ جوان تھا اس کے ساتھ اس کی خوبصورت بیوی بھی تھی جس کا نام تھا ایلیس کچھ دن میں وہ اس حالت سے بھی بور ہو گیا لمحے موجود سے بھاگنا ہی تو اس کی بیماری تھی اس نے پھر پوری طاقہ سے دھاگہ کھیچا کئی سال پل میں گزر گئے اب وہ ایک عدیر عمر انسان تھا جس کے بال سفید ہو رہے تھے ایلیس بھی بڑاپے کے سفر پر تھی گھر بچوں سے بھرا ہوا تھا پیٹر مگر اس پل میں رہنے کو اب بھی تیار نہیں تھا کیونکہ اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا اس پل میں رہنا سو اس نے ایک بار پھر دھاگہ کھیچا اب وہ نوے سال کا ایک پوڑھا تھا ایلیس کو مرے چند سال بیٹھ چکے تھے بچے جوان ہو کر اپنی اپنی الگ زندگیاں گزار رہے تھے اب پہلی بار اسے حساس ہوا کہ اس نے زندگی میس کر دی وہ کبھی اپنے بچوں کے ساتھ نہ کھیل سکا کبھی چاندنی راتوں میں ایلیس کے ساتھ سڑکوں پہ چہل قدمی نہ کر سکا وہ کبھی اپنے گھر میں باغی چا نہ ہوگا سکا کبھی وہ کتابیں نہ پڑھ سکا جو اس کی ماں بڑے نماغ سے پڑھتی تھی وہ تیزی میں زندگی کے سب موجزے میس کر گیا جب یہ احساس پیٹر کو ہوا تو اس کو بڑا دکھ ہوا وہ پھر اسی جنگل میں گیا جہاں بڑھیاں ملی تھی چلتے چلتے وہ تھک گیا تو صاف سی ایک جگہ پر لیٹ گیا اسے نید آ گئی تھوڑی دیر بعد اس نے آواز سنی کوئی اسے پکار رہا تھا پیٹر پیٹر اس نے جلدی سے آنکھ کھوڑی تو وہی بڑھیا تھی بڑھیاں نے پوچھا کہ وہ جادوی کھلونا کیسا لگا پیٹر نے کہا شروع میں تو بہت اچھا لگا تھا مگر آپ مجھے اس سے شدید نفرت ہے میری زندگی تو لمحوں میں گزر گئی میں اسے انجائے ہی نہ کر سکا بلا شبہ زندگی میں کچھ مشکل وقت آتے کچھ دکھ آتے مسئلے بھی آتے بوریت بھی آتی بگر کچھ خوشیاں بھی آتی کچھ دل نواز لمحیں بھی آتے مگر میں تو دونوں کو ہی نہیں جی سکا حالت یہ ہے کہ میرا اندر اب بالکل خالی ہے اس کھلونے نے تو زندگی کا تحفہ ہی مجھ سے چھین لیا بڑھیاں نے کہا پیٹر تم انتائی ناشکر آتمی ہو لگن پھر بھی تمہیں میں ایک موقع اور دیتی ہوں ایک خواہش جو میں پوری کر دوں پیٹر جلدی سے بولا مجھے پھر سکور بوائے بنا دو میں اپنی زندگی جینا چاہتا ہوں یہ کہا اور پیٹر پھر گہری نیند میں چلا گیا کچھ دیر بعد پھر کوئی اسے پکار رہا تھا جب اس بار اس نے آنکھیں کھولی تو حیرت کے مارے آنکھیں ملنے لگا اس کی ماں اس کے سامنے کھڑی تھی جوان سیحت مند اور روشن چہرے کے ساتھ پیٹر کو احساس ہوا کہ بڑھیا نے اس کی خواہش کو پورا کر دیا ہے مگر اس کی ماں کہہ رہی تھی پیٹر بس کرو بہت سو دیا یہ جو تمہارے خواب ہے نا یہ روز تمہیں سکول سے لیٹ کراتے ہیں وہ خواب دیکھ رہا تھا مگر اس خواب نے اس کی زندگی بدل دی اسے زندگی سکھا دی اس دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ جئے گا اور پورا جئے گا میں نے کہا بڑی شاندار کہانی تھی جولیان بولا مگر بدکسمتی سے یہ صرف کہانی ہے پریوں کی کہانی عملی زندگی میں ہمیں ایسا کوئی دوسرا موقع نہیں ملتا تمہارے پاس آج یہ موقع ہے زندگی کے تحفے کو بیداری کے ساتھ جیو مبادہ دیر نہ ہو جائے وقت مٹھی سے پسرتی ریت کی مانند ہے تیہ کرو یہ تمہارے زندگی کا وہ دن ہے جو تمہارے زندگی کو بدل سکتا ہے وہ کرو جو تم ہمیشہ کرنا چاہتے تھے اپنی پہاڑی سر کرو اپنے سرگاؤ بارش میں رکس کرو نئے بزنس کرو کوئی نئی زبان سیکھو منزل کے لیے پاگل مت ہو سفر سے پروسس سے بھی پیار کرو یہی راہ نجات ہے یا بڑھا کی زبان میں کہوں تو اسی کا نام ہے نیروان سوانہ کے بھکشو کہتے تھے کہ حقیقی انلائٹنڈ انسان کی حتم منزل ایک ہے نیروان نیروان کوئی مقام نہیں یہ ایک حالت ہے ایک ایسی حالت جس میں انسان ہر اس چیز سے ماورہ ہو جاتا ہے جسے وہ اہم سمجھتا ہے نیروان کی حالت میں سب کچھ ممکن ہے جب کوئی بھکشو اس مقام تک پہنچتا ہے تو زمین و آسمان اس کے بس میں ہوتے ہیں یاد رکھو ہر کوئی اس کائنات میں ایک مقصد کو پورا کرنے آیا ہے مراقبہ کرو اور جانو کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے میڈیٹیشن کرو اور جانو کہ کیسے اس مقصد کو حاصل کرو گے زمین کے قیدی مت رہو اپنی زندگی کے شولے کو فروزاں کرو وہ اصول وہ مشکیں جو میں نے تم سے شیئر کی ان پہ عمل کرنا شروع کرو بی آل ڈیٹ چو کین بی ایک وقت آئے گا اور ضرور آئے گا جب تمہیں بھی وہ مقام مل جائے گا جسے نروان کہتے ہیں میں نے کہا کیسے میں یہ جانوں گا کہ اب انلائٹنمنٹ مجھے مل گئی ہے اس کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں تم پر خود ظاہر ہوں گی تم دیکھو گے کہ تمہیں اپنے ارد گرد موجود ہر چیز مقدس لگنے لگی ہے چاند کی کرن میں سورج کی تپش میں جھرنے کے سور میں تمہیں خدا نظر آئے گا میں نے جذباتی لہجے میں کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی زندگی یہ نسولوں کی روشنی میں جیوں گا اور تم سے کیا وعدہ بھی نہیں بھاؤں گا دنیا سے یہ حکمت شیئر کروں گا میں یہ دل سے کہہ رہا ہوں اور میں اپنے اس عہد پر ہمیشہ قائم رہوں گا جولیان بولا مجھے یقین ہے تم یہ ضرور کرو گے یاد رکھنا سفر میں منزل سے بھی کہیں زیادہ لطف ہے حاصل سے زیادہ خوشی پروسس میں ہے یوگی رمن کی سنائی یہ کہانی مجھے کبھی نہیں بھولتی صدیہ پہلے ہندوستان کے ایک شہنشاہ نے اپنی بیوی کی یاد میں محبت کی نشانی کے طور پر ایک محل تعمیر کر آیا تھا شہنشاہ نے ایسی عمارت بنانے کا سوچا جیسی عمارت دنیا نے اس سے قبل نہ دیکھی ہو ہزاروں مستری مزدور اس خواب کی تعبیر میں سالوں جتے رہے بائیس سال کی دن رات کی محنت مرمر کے اس محل کی صورت میں سامنے آئی جسے دنیا تاج محل کہتی ہے وہی تاج محل جو دنیا کے ساتھ عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے اس کائنات میں موجود ہر انسان ایک موجزہ ہے ہر شخص ایک ہیرو ہے ہر شخص میں یہ پوٹنشل موجود ہے کہ وہ غیر معمولی کامیابی سمیٹ سکے خوشی پا سکے بھرپور زندگی جی سکے بس ضرورت ہے صرف ایک چیز کی اپنے خوابوں کی طرف روز تھوڑا سا بڑھو تاج محل کی طرح شاندار زندگی بھی ایٹ ایٹ لمحہ لمحہ آگے بڑھنے سے تعمیر ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی فتوبات مل کر بڑی فتح میں ڈھلتی ہیں چھوٹی چھوٹی لائف سٹائل کی تبدیلیاں آتے بنتی ہیں جو بڑے کردار میں ڈھل جاتی ہیں یوں جیو جیسے آج آخری دن ہے زندگی یوں جیو کہ زیادہ سیکھو زیادہ ہنسو اور وہ کرو جسے تمہیں محبت ہے فطرت میں تمہارے جو منزل مقرر کی ہے اس سے نظریں نہ پھیرو جو ماضی میں ہوا جو مستقبل میں ہوگا وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو تمہارے اندر ہے یہ کہہ کر جھوٹیان نے مجھے زور سے گلے لگایا اور باہر نکل گیا میں تنہا بیٹھا تھا اپنے خیالات کے ساتھ میں نے سامنے ٹیبل پر موجود کافی کا وہ کپ دیکھا جو ایک حیران کن اجنبی خالی چھوڑ گیا تھا وہ کپ کے جو اس یوگی میسنجر کا میرے لیے پیغام تھا